ہلو دوستو میں انکی سنگھ آپ سبھی لوگوں کا وزڈم ہم سٹڈی پر سوابت کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو مادہم سمیں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ کیسے UPSC نے اپنا جو اگزام کا ڈیٹ ہے وہ ڈیکلیر کر دیا ہے اور یہ کیا ہے پانچ جون کو پانچ جون کو اس نے بچے ہوئے جو بھی اگزام تھے جو مارچ میں پوسپونڈ ہو گئے تھے ان کے بعد کے سارے اگزام کے ڈیٹ کو UPSC نے ریوائب کیا ہے تو ان سارے ریوائب کی ہوئے اگزام کے ڈیٹ کو ہم سمجھیں گے اور تھوڑی سی سٹیٹیجی بدلیں گے کہ کس پرکار سے ہم اپنی تیاری کریں تاکہ ہم سفل ہو سکیں تو دیکھئے میں آپ کو اس پسٹ کر دوں کہ UPSC بس IAS IFS IPS کا اگزام نہیں کراتا ہے اس کے علاوہ یہ ان اگزام بھی کراتا ہے جس نے اس نے بہت سارے اگزام کے جو مارچ سے لے کر کہ آپ نے دیکھا ہوگا جون تک جو بھی کوویڈ پینڈمیک کی وجہ سے یہاں پر ڈیٹ کو پوسپونڈ کر دیا گیا تھا اگزام کو ڈیلے کر دیا گیا تھا ان کے بعد اس نے نئے ڈیٹس کے ریوائب کیا ہے تو یہاں پر دیکھئے جو اگزام پہلے ہو چکے اس مارچ سے پہلے ان میں تو کوئی پریورتن نہیں آیا ہے اس کے بعد کے اگزام میں پریورتن آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو NDA فرسٹ ہوا کرتا تھا ایک سال میں NDA کے دو اگزام ہوتے ہیں اور CDS کے بھی دو اگزام ہوتے ہیں تو NDA فرسٹ کا جو اگزام تھا نیشنل دیفنس اکیڈمی کا اس کے ڈیٹ کو اس نے ریوائب کر دیا ہے اور جو نیا ڈیٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو 6 ستمبر 2020 کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس کا اگزام یہ ایک دن کا اگزام ہوتا ہے پھر اس کے بعد UPSC نے جو دوسرے اگزام کو ڈیٹ کو چینج کیا ہے وہ یہاں پر civil services کا prelims examination مطلب IAS, IFS اور IPS یہ تینوں اگزام کے جو ڈیٹ ہے اس کو یہاں پر ریوائب کیا ہے اس نے یہ اگزام 31 مائی کو ہونے تھے جو کی اب یہ ہوں گے 4 اکٹوبر 2020 کو تو یہاں سے آپ کو جون جولائی اگست ستمبر یہاں پر آپ کو چار مہینے مل گئے پورے کے پورے تیاری کرنے کے لیے اور یہ ایک دن کا اگزام ہوگا پھر جو یہاں پر دوسرا اگزام میں پریورتن کیا ہے وہ ہے یہاں پر IES Indian Engineering Services اور ISS یہ جو technical background کی جو students ہوتے ہیں aspirants ہوتے ہیں وہ اگزام دیتے ہیں اس کے بھی ڈیٹ میں ریوائب کیا گیا ہے تو اس میں فارم بھرنے کی جو تی تھی تھی وہ یہاں پر اب تیس چھے دو ہزار بیس کر دیا گیا ہے اور جو اگزام کا ڈیٹ ہے آپ پر سولہ اکٹوبر دو ہزار بیس کر دیا گیا ہے یہ فرائیڈے کے دن اگزام ہوگا یہ بھی یہ تین دینوں کا ہوگا پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ کمبائنڈ جو جیو سائنٹسٹ کا جو اگزام ہوتا ہے جو کی مینس ہے یہ اب اس کو بھی ہاں پر ریوائب کیا گیا ہے یہ اب ہوگا آپ کو آٹھ اگست دو ہزار بیس کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا یہ دو دیباسیے اگزام ہوگا پھر آپ اس میں جو اگلا اگزام میں ہوگا وہ دیکھیں گے آپ انجینری سرویسز کا مینس کا اگزام تو یہ بھی آپ کو یہاں پر بردلتا ہوا دکھائی دے رہا یہ آپ کو یہاں پر نو اگست دو ہزار بیس کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا یہ جو اگزام ہوگا وہ ایک دیباسی ہوگا پھر یہاں پر جو کمبائنڈ medical services کا جو exams ہوتے ہیں اس کو بھی یہاں پر revive کیا گیا ہے form بھرنے کی جو date سے اس کو بھی بریورتیت کیا گیا ہے اب آپ 11 اگست 2020 تک form بھر سکیں گے اور اس کا جو exam ہوگا وہ 22 اکٹوبر 2020 اس کا exam ہوگا پھر یہاں پر جو central armed police forces ہوتا ہے جس میں آپ CIPF, CISF, RPF یہ سارے جو عدکاری چینیت ہوتے ہیں جس میں assistant commanded کا چین ہوتا ہے یہ exam کا جو form بھرنے کی جوتی تھی ہے وہ یہاں پر اب 7 ستمبر 2020 کر دیا گیا ہے اور اس کا exam جو ہوگا وہ 20 December 2020 کو audit کیا جائے گا پھر یہاں پر NDA 2 جو ہوتا ہے اس کا جو second exam ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر ہوتا ہوتا دکھائی دے گا 6 ستمبر 2020 کو اور form بھرنے کی جو تھی ہے وہ یہاں پر رہے گا یہاں پر 36 2020 last رہے گا مطلب آپ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ NDA 1 and NDA 2 دونوں کا exam آپ کو 6 ستمبر 2020 کو ہوتا 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 دکھائی دے گا پھر یہاں پر ہم آتے ہیں کہ جب UPSC کا prelims آپ دے دیں گے پاس ہو جائیں گے تو اس کا جو mains ہوگا یہ اب آپ کو 8 January 2021 میں ہوتا 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 دکھائی دے گا جو کہ 5 دیوست یہ exam رہے گا اور پھر جو CDS 2 ہے جو دوستوں میں آپ کو بتا دوں جو CDS 2 ہے وہ 2020 میں ہی ہوگا یہ اس کے form بھرنے کی جو تھی ہے وہ یہاں پر پچیس آٹھ دوہجار بیس کو لاسٹ رہے گی پانچ آٹھ دوہجار بیس کو اس کا اوپن ہوگا تو اگست میں اس کا form اوپن ہوگا اور اس کا جو exam ہے وہ یہاں پر آٹھ نومبر دوہجار بیس کو اس کا exam ہوگا اور پھر جو انڈین فوریسٹ سرویسے سے ان کا exam آپ کو ہوتا 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 دکھائی دے گا 28 فروری دوہجار بیس کو سوری دوہجار اکیس کو پھر یہاں پر انہیں جو exam ہیں وہ یتاوت اسی date پر رہیں گے جو جس date پر decide کیا گئے تھے تو یہ ایک revive date ہے جس کے مادہ ہم سے UPSC اپنا exam کو conduct کرائے گا UPSC اپنے exam کو help کرے گا اور تھوڑی سی جو بھی پریورتن تھی اس نے بتا دیا ہے تو اب میں مانکہ چلتا ہوں کہ یہاں سے بہت ہی اچھا سمیہ ملا ہے خاص کر UPSC IES IEPS IEFS کے aspirants کو اور NDA والوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو CAPF کے aspirants ان کو بھی ایک بہت اچھا یہاں پہ سمیہ ملا ہے تیاری کرنے کے لیے اگر lockdown کی وجہ سے بہت ساری problems ہوگی تو تو ان ساری تیاریو کو آپ کریے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل پر بہت سارے ویڈیو بنا کے میں ڈالے ہیں اس lockdown میں بھی تو یہ آپ کو بہت ہی help کریں گے ان academy پر بہت سارے 300 سارے 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 کریں تاک کریں ملاقات ہوگی پھر سارے نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جا ہم بھارت